بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو آج ہم بات کریں گے فیسیل فیرنیس کے اوپر یعنی کہ چہرے کی خوبصورتی کے اوپر بات کریں گے پوری دنیا میں ہر مرد اور ہر عورت یہی چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے پر اپنی خوبصورتی کے لیے مزید تفصیلات بتانے سے پہلے ہمارے چینل ڈاکٹر جہنگیری آسر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں بہت سارے جتن کرتے ہیں یعنی کہ بہت ساری کاسمیٹرکس کا استعمال کرتے ہیں بہت ساری کریموں کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کا چہرہ جب وہ پور کشش نظر آئے اور وہ خوبصورت نظر آئے تو دوستو وہ کونسی وجوہ آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا جو چہرہ ہے یہ اتنا خوبصورت نظر نہیں آتا تو دوستو انسان کی جو پرسنیلٹی ہے وہ اس کے چہرے سے ہی نظر آتی ہے جو مرد اور خواتین ہیں حسنیلٹرکس کھان concludes یہ بہت زیادہ کاسمیٹرکس pleasing اور بہت سارے جرنے کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری کو کونسش دخیرہboo بہت ساری کا اکمر محرم ہوتے ہیں یعنی Spencer cinema یعنی فرمچ mix یا ان کے چہرے میں اور بھی کیا ساراں ہوں اپری موض Perfect اگہ بہت ساراں تھا تو کاسمیٹرکس request مرد اور بہت ساريا بھی بھی جو بڑے نظر آتا ہے رب faktور آپ کو بہت اچھی میڈیسنز بتاؤں گا جس کے استعمال سے آپ کو جو ہے یہ کاؤسمیٹکس اور ایسی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کا چہرہ جو فیر نظر آئے گا اور آپ کو صورت نظر آئیں گے تو دوستو اس سے پہلے میں آپ کو کچھ وجوہات بتاتا ہوں جس کی وجہ سے ہمارا جو چہرہ ہے ریل میں وہ جو فیر نظر نہیں آتا تو اس کی وجہ ہے ذہنی دباؤ کچھ لوگ اپنے کام کا سٹریس زیادہ لیتے ہیں یعنی کہ ذہنی دباؤ زیادہ لیتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ان کا چہرہ جو فیر نظر نہیں آتا اور کچھ لوگ جو ہیں ان کو کسی بماری کی وجہ سے یا کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ہرمنز کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کا چہرہ جو فیر نظر نہیں آتا اور کچھ لوگوں کے چہرے پر موکے مغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان کا چہرہ فیر نظر نہیں آتا اور کچھ لوگ جو دھوب میں زیادہ کام کرتے ہیں اور گر میں زیادہ کام کرتے ہیں کچھ لوگوں کو موسمی تبدیلیاں ہیں ان کی وجہ سے جو ہے ان کا جو سکن ہے وہ سینسٹیو ہوتی ہے اور ان کا جو چہرہ ہے وہ راف سا نظر آتا ہے یعنی کہ اس کے اوپر اتنی فیرنس نہیں ہوتی اور بات دوستوں کو جو خون کی کمی کی وجہ سے جو ان کا جو چہرہ یہ راف نظر آتا ہے تو دوستو چلتے ہیں اب اس کے علاج کی طرف تو اس کے علاج میں میں آپ کو امیپیتر کی میڈیسن بتاؤں گا اس کا کمبینیشن بنا لینا ہے یعنی کہ ان میڈیسن کو آپ نے ملا لینا ہے ملا کے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اس سے آپ کا جو چہرہ ہے انشاءاللہ وہ فیر نظر آئے گا تو دوستو پہلی میڈیسن ہے بوویسٹا بوویسٹا تھرٹی یہ امیپیتر کی میڈیسن ہے یہ آپ نے لینی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے جو دوسری میڈیسن لینی ہے وہ آپ نے لینی ہے کالی برو میٹم کالی برو میٹم تھرٹی یہ آپ نے لینی ہے اور تیسری میڈیسن آپ نے لینی ہے چائنا تھرٹی جن لوگوں کو خون کی کمی کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے تو وہ چائنا تھرٹی لیں تو دوستو ان تینوں میڈیسن کو آپ نے ملا لینا اور آپ نے اس کو ملا کے اس کے آپ نے تین تین قطرے دن میں چار ٹائم پینے آدھا گونڈ پانی کے اندر ن favorite ڑالکے جن لوگوں کو چہرے کے اوپر مسوں کا مسئلہ یعنی کہ ان کے چہرے کے اوپر مسے ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے تھیوجہ تھرٹی میں استعمال کریں دن میں تین ٹائم تو ان کے جو چہرے کے اوپر جو مسے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو جن کے چہرے کے اوپر جلن اور خارش زیادہ ہوتی ہے سینہ آنے کی وجہ سے یہاں ویسے بھی ان کے چہرے کے اوپر خارش اور جلن ہوتی ہے چہرہ لال ہو جاتا ہے تو وہ سلفر 30 میں استعمال کریں دن میں تین ٹائم اس کے تین کترے ادا گنڈ پانی کے اندر ڈال کے استعمال کریں تو جن لوگوں کو خارشکار موقع کا مسئلہ نہیں ہے وہ جو میں نے تین میڈیسن بتائی ہیں کمبینیشن بنا کے اس کا استعمال کریں اس سے ان کا جو چہرہ انشاءاللہ وہ فیر نظر آئے گا تو دوستو اس کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ پانی کا زیادہ استعمال کرنا اور لیمن کا زیادہ استعمال کرنا اور اورنج کا آپ نے استعمال کریں اس میں اور جو خیرہ ہے اس کا استعمال آپ زیادہ کریں اور میری میڈیسن کے ساتھ آپ نے یہ چیزیں بھی استعمال کریں انشاءاللہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ بلکل اللہ ہو جائے گا